جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ مسائل ہو چکے ہیں اس ٹائم پر شروع اور سرجری کا جو عمل ہے وہ بھی اس ٹائم پر شروع ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو خبر یہ آئی ہے کہ سرجری کا جو عمل ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے اور اس کا جو آہاز ہے وہ ہوگا جو سیلیکشن کومیٹی ہے وہاں سے سننے میں آ رہا ہے کہ سیلیکشن کومیٹی اس کی تعداد کو کم کیا جائے گا تین سے چار بندر پر سیلیکشن کومیٹی بنائی جائے گی اور ایک نیا چیف سیلیکٹر بنایا جائے گا اسی طرح بہابریاز کی خبریانی کہ وہ شاید آپ کو چیف سیلیکٹر یا پی سی بی سے الادہ ہوتے ہوئی نظر آئے کیونکہ فینس بہت زیادہ ان کی اوپر تنقیق کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دو دو تین تین پوسٹر سنبھالی ہوئی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کے ذمہ دار بھی بہابریاز ہیں اس کے بعد اگلا معلی ہے کہ شاید ٹیسٹ کرکٹ سے جو رجوان اور شاہین اور بابر آزم کو شاید باہر کر دیا جائے یا ریس کے نام پر ان کو ٹیم سے باہر رکھا جائے ابھی مشاورت جاری ہے شاہن مسود اور جیسن کلپسی جیسا جانتے ہیں کہ ہمارا نئے ہیڈ کوچ ہے اسی طرح خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بابر آزم نے سپیچ کی تھی جب میں جیتے تھے وہاں پر بابر آزم نے کھل کر مجھے پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ میرے خلاف اس ٹائم پر لگی ہوئی ہیں اور کون کون سے لوگ میرے خلاف کیا کر رہے ہیں مجھے وہ سب پتہ ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گیری کرسٹر نے وہ واضح کر دی تھی کہ پاکستان ٹیم میں بہت زیادہ گروپیں ہیں اس وجہ سے پاکستان ٹیم کی جو پرفارمس ہے وہ بوری چل رہی ہے تو اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بابر آزم واپس آئیں گے تو وہ اپنی رپورٹ دیں گے اس کے علاوہ بابر آزم جا ہے وہ اپنی رپورٹ دیں گے لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ بابر آزم جا ہے وہ اس کے علاوہ میر حمزہ اور شاید ڈومیسٹم کے سے جا ہے وہ آپ کو کچھ نئے نام جا ہے وہ اس میں دیکھنے کو مل جائے لیکن اگر ریس دیں گے تو آپ کے پاس جا ہے وہ اب بھی کوئی مطلب الٹرنیٹیو نہیں ہے بابر آزم کا شاہین کا اس کے علاوہ رزوان کا یہ تینوں جو ہیں وہ بہت بڑے کھلا رہی ہیں اس کے علاوہ حریص روف کی بھی خبریں آ رہی ہیں خیر ویب وہ تو پہلے بھی جا ہے پاکستان کی ٹیسٹ وکارڈ کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیٹین جو ہے وہ جو بھنگلہ دیش خلاف ہماری سیریز ہے اس کے لیے جو ہے وہ انانس ہونی ہے اس میں جو ہے کون کون سے کھلاڑی جا ہے وہ رکھے جاتے ہیں اور لاس نے آیا کیا وہ بابر آزم اور رزوان اور شاہین کو نکالتے بھی ہیں یا نہیں کیونکہ ہم اگر ان کو نکال دینے گے تو ہمارے پاس جا ہے وہ ان کا بیک اپ اتنا سٹرانگ بیک اپ بھی نہیں ہے کہ ہم جا ہے ان کو نکالیں تو ان کے بدلے میں جو پلیئرز ہیں وہ ان کی طرح جا ہے وہ پرفارم کریں گے جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال میں جا ہے وہ سب سے زیادہ اچھی آوریج جا ہے پاکستان کی جانب سے کسی پلیئر کی ہے تو وہ ہے محمد رزوان کی تو بہت جل جا ہے وہ آپ کو شاید پاکستان کی ٹیم کی جو اس میں ٹیپ وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اگلی ویڈیو کے ساتھ